لیکن وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ دار کو اس کے مہاتحہ جو لوگ رہتے ہیں اس کے گھر کے اندر ہر مکیہ آپ کو روزے قیامت اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کو جواب دینا ہے آپ پر سیلیکشن سے ہی ہونا چاہیے تب ہی اسے آپ اس کی شروعات کرنا ہے بچے کی کیونکہ رو مٹیرل اگر صحیح ہوگا تب ہی جاگر بیلڈنگ موجود بنے گی اور جب اللہ اسے قیامت سب سے پہلا سوال پوچھے گا بندے میں نے تجھے وقت دیا تھا کہاں ہو جا پہلے پانچ سال تک ٹی وی دیکھنا ہوں کہ وہ گھر جس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ گھر جس کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ جندہ اور مردہ کے سمائے الحمدللہ ہم سب یہاں اس دنی مجلس میں جمع ہوئے ہیں میں آپ سب کا اور ڈائیس پر بیٹے مقررین کا اور جو ہمارے اعتراف سن رہے ہیں بھائیوں کا اسلامی ترجم پر استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تقریر کا عنوان ہے اسلامی گھر دینی گھر مگر کیسے کیونکہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا گھر ایک دینی گھر ہو ایک اسلامی گھر ہو اور اس کے لئے وہ کوشش بھی کرتا ہے اس کے لئے جتنی بن پڑتی ہوئے کوشش بھی کرتا ہے لیکن آن طور پر جو وہ کوشش کرتا ہے وہ کوشش اس کی کامیاب نہیں ہوتی اس کے گھر میں دین داخل نہیں ہو پاتا اس کا گھر اسلامی گھر نہیں ہو پاتا ہے تو وہی چیزیں ہم دیکھیں کہ چند اسٹیپ ہم کو اٹھانے ہوں گے کہ ہمارے گھر کے اندر ہم دین کو داخل کریں تاکہ ہمارا گھر دینی گھر ہو اور ہمارا گھر اسلامی گھر ہو تو اس کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہو اور لوگ گھر والے بھی عبادت کریں تو اس کے لئے چند اسٹیپ سے جو قرآن حدیث کی روشنی کے اندر ہم دیکھیں کہ اسٹیپ کو اٹھانے سے انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر ہم کو دین داخل کر سکتے ہیں اور ہمارے گھر کو ایک دینی ماحول ہم دے سکتے ہیں کیونکہ ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی ساری چیزیں یہیں دے جاتی سوائے تین چیزوں کے کہ تین چیزیں ہیں جس کا اس کو فائدہ ملتا ہے صدقہ اجاریہ دن زندگی میں اس نے کیا مسجد بنوا دیا مسجد کے اندر کچھ کام کروا دیا نن لگوا دیا قبعہ خودوا دیا باوڑی خودوا دیا پیڑ لگا دیا تو اس صدقہ اجاریہ دن زندگی میں کیا اس کو ملتا ہے دوسری چیز علم نافع علم سکھا گیا یعنی کسی کو کچھ سکھا گیا اگر دینی سکھا ہے تو بہتر لیکن اگر دنیا بھی علم سکھا ہے جس کی وجہ سے بہت سکھ حلال روزی کماتا ہے تو اس کا بھی اس کو صدقہ اجاریہ ملتا ہے اور تیس رات کہ اس کی نیک اولاد اس کے لئے دعا کرے تو وہ اس کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ ساری چیز اس کی بند ہو جاتی ہے اس کی نماج بند اس کا روجہ بند اس کا حج بند اس کی جکاکے بند سارا معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے سب تین چیزیں اس کی صدقہ اجاریہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر اب کام کرے وہ گھر کو دی ہی گھر چھوڑ کر جائے تو اس کو یہ صدقہ اجاریہ جندگیبر ملے گا کہ اگر وہ علم سکھا کے جاتا ہے گھر والوں کو تو اس کے بعد اس کو فائدہ ملے گا اگر وہ نیک مولاد چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کے لئے دعا کرتی ہے تو اس کو فائدہ ملے گا تو یہ ایک بہترین صدقہ اجاریہ ہے جس سے وہ مرنے کے بعد بھی عجر و سواب کا جو اس کا میٹر ہے وہ چالو رہتا ہے اس کے اندر بڑکتری ہوتی رہتی ہے اور یہ ساہ بھی نہیں کہ آدمی سوچے کہ نہیں ہم نے کچھ کر لیا ہمیں زیادہ یہ کر لیتا ہوں کہ صدقہ اجاریہ کر کے چلا رہے تو دین میں گھر کو چھوڑ دو لیکن وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنہے دار کو اس کے مہاتحت جو لوگ رہتے ہیں اس کے گھر کے اندر ہر مکیہ کو روزے قیامت اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کو جواب دینا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے گھر والوں نے کیا کیا تیری بیوی نے کیا کیا تیرے بچوں نے کیا کیا تو نے ان کو کیا سکھایا تو اس کو جواب دینا پڑے گا یہ اس کو جواب دینا پڑے گا اور اس کے لئے کوئی چارہ بھی نہیں تو ہر مکیہ سے جو گھر کا بڑا ہے جس سے گھر کو جو چلاتا ہے اس سے پوچھے تو اس کا جواب دینا ہے لیکن ہم دیکھیں ہر گھر پہ حق تو جماتا ہے کہ میں بڑا ہوں میں مکیا ہوں میری بات سنی جائے میرا فیصلہ گھر میں چلے گا لیکن ہم دیکھیں کہ وہ اس کے بعد میں دین گھر میں داخل نہیں کرتا جبکہ ہونا چاہیے اور یہ بات مشہور ہے کہ بچے صدقائے جاریہ ہیں لیکن یہ بات بھی ہے کہ بچے گناہ جاریہ بھی ہیں کہ بچے جو ہے یہ گناہ جاریہ بھی ہیں کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابن نمازہ کی روایت ہے کہ جو سخص جیس چیز کی شروعات کرتا ہے نیک کام کی شروعات کرتا ہے تو پھر اگر لوگ اس کو دیکھ کر وہ نیک کام کرتے ہیں تو اس کا سواب اس کو ملتا رہتا ہے وہ کرنے والے میں سے کمی بھی نہیں کی جاتی ہے لیکن وہی جو سخص برے کام کو شروعات کرتا ہے وہ دیکھنے والے برا کام کرتے ہیں تو اس کو اسنا ہی گناہ ملتا ہے اس کیسے کبھی بھی نہیں کی جائے اگر مان لو کہ وہ بری چیزیں کرتا تھا فلمیں دیکھتا تھا تو یہ ہے کہ بچہ بعد میں بھی دیکھے گا تو اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا تو کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے دینی کام شروع کرتا ہے کہ بچوں کو لے کہتا ہے چلو آج مجلسیں دین میں میں چلتا ہوں اس کے بعد وہ بچے آتے ہیں کہ میرے والد جاتے تھے تو میں بھی دینی مجلس میں جاؤں قدبہ سننے جاؤں درست سننے جاؤں ہم ساتھ دو میٹھ کر قرآن پڑھیں گے اس کے بعد وہ گھر والے اس کو احتمام کرتے ہیں تو اس کو مرنے کے بعد وہ اس کا صدقہ جاریہ ملتا ہے سواب اس کو ملتا ہے اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ برا کام کریں گے تو اس کا عجاب بھی اس کو ملتا ہے اور گناہ بھی اس کو ملتا ہے تو ہمارا یہ انویسمنٹ ہے یہ ہمارا انویسمنٹ ہے ہماری فیملی ہمارے گھر والے تو ہم کو اچھا انویسمنٹ کرنا ہے ہوتا ہے کہ بچوں کو کب سے تعلیم دی جانی چاہیے پہلے سب سے پہلے بچہ آپ کو ہونا ہے تو اس کے لیے آپ اس کے لیے رائٹ ماں آپ کا سیلیکشن صحیح ہونا چاہیے تب ہی سے آپ اس کی شروع کرنا ہے بچے کی کیونکہ راو مٹیل لگ رہے صحیح ہوگا تب ہی جا کر بلڈنگ موجود بنے گی اگر راو مٹیل آپ نے خراب لالیا تو آپ کا تو بلڈنگ ہی گر جائے تو یہ صحیح ہے کہ ہم رائٹ سیلیکشن ہمارا ہونا چاہیے صحیح چیز ہمارا سیلیکشن ہونا چاہیے کہ جب سب سے پہلے ہم جب بچے کی ماں کو چنیں تو وہ دینی ماں چنیں تاکہ جب اس سے ہمارا بچہ ہو تو ہمارے گھر میں وہ پہلے سے ہی دین وہی سے وہ تربیت اس کی دینی ہونے لگ جائے تو سب سے پہلے یہ صحیح ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انسان چار وجہوں سے نکاح کرتا ہے کسی عورت سے جب نکاح کرتا ہے چار وجہوں سے کرتا ہے وہ وجہ کیا ہے کہ مال کی وجہ سے نصب کی وجہ سے اور تیسرہ خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے بعد وہ دین دیتا ہے چوتھے نمبر پر لیکن اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کو لازم جانو دین کو پکڑو دین کو پکڑو دینی عورت سے تم نکاح کرو اور سیلیکشن کی عمر کے اندر جب ایک نوزوان پوستہ ہے تو میڈیا کے اثرات اور دنیا کے چکا چون اور یہ دیکھا فلا دیکھا اور یہ دیکھتا ہے تو سب چیزیں ہوکے سب چیزیں کی مجد کتنا اچھا مالدار بھی ہو نصب بھی اچھا ہو جائے خوبصورت بھی ہو جائے دینی بھی ہو جائے لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے اللہ ما شاہ اللہ کسی کے پاس اگر ہو ایسا تو وہ تو پھر اللہ نے اس بندے کو چھونا کہ اے سی بیوی اس کو لاکر دیا تو یہ پوسیبل نہیں ہے تو خوبصورتی کیریکٹر میں ہونی چاہیے خوبصورتی کیریکٹر کے اس کے اندر ہونی چاہیے اور صحیح مسلم کی روحیتیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے تم نفرت نہ کرو اپنی بیویوں سے تم نفرت نہ کرو کیونکہ اس میں کوئی چیز تم کو بری لگتی ہے تو کوئی چیز اللہ نے اس میں اچھی بھی لگی ہوگی کوئی چیز آپ کو بری لگتی ہے تو کوئی چیز میں اچھی بھی لگی ہوگی اگر وہ ایمان والی ہے تو وہ آپ کے لئے بہتر ہے وہ چاہے کیونکہ اسکین سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسکین کیا ہے اصل جو ہے وہ کیریکٹر اسکندر صحیح ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہر نوجوان کا معاملہ یہ ہوتا ہے باربی ڈال مشہور ہے وہ باربی ڈال چاہتا ہے باربی ڈال میں جائے اور وہ جو آدمی کمپرومائز کرتا ہے ان چیزوں کے اندار کس میں کمپرومائز کیا جا تو دین میں کمپرومائز کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کو دین والا چھوڑ دو معاملہ باقی وہ کر لے تو یہ نہیں کہ یہ آپ کو آدمی سوچتا ہے بعد میں سمجھا لیں گے ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے خوبصورت تو ہے مال ہے تو بعد میں سمجھا لیں گے تو کیا اس کے سرپل لکھائے سمجھ جائے گی اس پر سرپل لکھائے سمجھ جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا کو نہیں سمجھا سکے تو آپ کیا گارانٹی لیتے ہیں کہ وہ سمجھ جائے گی تو ہمارا رائٹ سیلیکشن ہو چاہیے کہ ہم دین کو پہلا قدم ہمارا پہلا اسٹ ہے وہ کہ ہم دینی لڑکی کو دینی عورت کو توجہ دیں اور کیونکہ ہم جس کے ساتھ میں رہتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے گھر میں بھی فرق پڑتا ہے ہماری لائف میں بھی فرق پڑتا ہے جس کے ساتھ میں رہتے ہیں تو ہم کو اس کو کرنا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سید نمی جی کی روایت ہے کہ جس کے دین سے اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اگر وہ تمہاری لڑکی کا ہاتھ مانگنے آئے تو تم کو منع نہیں کرنا چاہیے نہیں تو جمین پہ بہت بڑا فساد ہو جائے گا یہ بھی چاہیے جن کی لڑکیاں ہیں اگر دینی لڑکے ان کو ملتے ہیں تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے دینی لڑکے ہاتھ مانگتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے نہیں تو جمین پہ بڑا فساد ہو جائے گا اور ہم دیکھیں کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی بہنوں کی شادی بے دین گھر میں کر دیتے ہیں بے دین گھر کے اندر کر دیتے ہیں اور یہ ہم دیکھیں بے دین گھر کے اندر کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دین میں اس میں کر دیتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ شہر کا حصہ اس کی بیوی پر پڑتا ہے اگر وہ صحیح اس میں چلی جاتی ہے اور گھر میں دین نہیں ہے تو وہ اسی کے اندر جا کر رم جاتی ہے کیونکہ دیکھیں ہم کو شریعت نے کہا کہ اہلِ کتاب سے ہم مسلمان نکاح کر سکتے ہیں لڑکیوں سے لیکن ان کے لڑکوں سے ہماری لڑکی کا نکاح نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ شہر کا اثر بڑھتا ہے وہ پھر بے دینی میں چلی جاتی ہے تو ہم دیکھیں کہ آج مسجد کے اندر ہم کو دینی لڑکے مل جائیں گے ایمان والے لڑکے مل جائیں گے لیکن دینی جو باپ ہے وہ اپنی لڑکیوں کی شادیوں سے نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ مال نہیں یہ خوش نہیں رکھ پائے گا کیونکہ خوشی جو اصل ہے تو آپ دین میں خوشی دیکھئے وہ یہاں نہیں رکھ پائے لیکن وہاں پس ہو خوش رکھے تو یہ ہم کو چاہیے تو پہلا قدم ہمارا یہ ہے کہ ہم سیلیکشن صحیح کریں اور اگر اب یہ ہے کہ پہلا قدم جس کا اگر باقی ہے تو وہ اس میں اندر وہ کرے کہ آگے وہ سیلیکشن صحیح کرے لیکن جس نے پہلا اسٹیپ اٹھا لیا پہلا اسٹیپ اٹھا لیا تو دوسری بات ہے کہ صحیح شروعات ہونی چاہیے صحیح شروعات ہونی چاہیے وہ نکہ صحیح ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے جیدہ اللہ رسول صاحب فرماتے ہیں ابود آود کی روایت ہے کہ نکہ آسان ہو اور صحیح ہو نکہ آسان ہو اس کو مشکل نہیں بنایا کیونکہ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ پٹا گھڑ کا بیشت نکہ کون سا سب سے بیشت نکہ تب ہی ہمارے بھائی جواب دیں گے کہ وہ پھلا جگے پانچ لاکھ کا ریسورٹ لیا پانچ لاکھ کروں نے کھانا کیا اور یہ بڑا ہونے نکہ کیا لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا آسان نکہ یہ سب سے بیشت نکہ تو نکہ آسان ہونا چاہیے اور اتنا مشکل ہم لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں کہ لوگ پچیس سال تیس سال پیتیس سالوں کے عمر ہو جاتی ہیں یہ مشکل انہوں نے اپنے پر ڈالیں گے آسان ہی نہیں نکہ کے اندار آسان نکہ ہونا چاہیے اور اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو کہتا ہے بھائی پیسے ہیں کیوں تمہارے پاس نکہ کرنے کے لیے تو بھی نکہ کرنا چاہتا ہوں پیسے ہیں تمہارے پاس اتنا ہزار روپے چاہیے جب نکہ ہوگا اتنا مشکل اس کو کر دیا کوئی بھائی اگر نکہ کرنا چاہتا ہے عمر اس کی ہو چکی ہے پڑھائی کر رہے ہیں پڑھائی کا مقصن ہو جائے گا فیل ہو جاؤ گی آگے تم بڑی نہیں پاؤ گے تو اس کو وہ کا جاتا ہے مشکل کیا جاتا ہے جبکہ ہم دیکھی ہیں تو یہ صحیح بخاری کی رہایت ہے کہ اللہ کی رسال اللہ کے پاس ایک عورت آئی اللہ کی رسول اللہ�� سے اس عورت نے کہا کہ اللہ کی رسول اللہ نے اس سے نکاہ کر لیجئے اللہ کی رسول اللہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور نیچے چھیرا کر لیا دوسری صاحبی بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم مجھے ایک نکاح کی جرور تھے مجھے ایک نکاح کی جرور تھے وہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اس کے دینے کے لئے ہے ہم نے سنا 12 وہ حدیث ہم نے سنو رکھی ہے تو تمہارے پاس دینے کے لئے تو انہوں نے کہا ایک کپڑا ہے میں اس کو دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا کہ لوہی کی اموٹی وہ بھی نہیں ہے تو کوئی قرآن کتنا یادے مجھے فلا فلا قرآنیں آ دے کہ فلا قرآن کے یہ مہر میں تم کو اس کا کر دیتا ہوں تو یہ کے لیبر بھی مہر بنائی جا سکتی ہے جسا موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے بکریہ چلائے وہاں پر وہ ان کی لیبر انہوں نے مہر دی تو یہ بھی کتنا آسان ہم کو نکا دیا گیا اور دعوت بھی بہت آسان دی گئی یہ سا نہیں کہ پھر چلو نکا کر لیا تو اب اسا بھی ہوتا بھائی کہ اب بکریہ لانا پڑے گی دو چار بکریہ تو بکریہ چاہییں گے تب نکا ولیمہ ہوگا سب یہ رضی اللہ کی رسول اللہ کی رسول اللہ میں سفر میں نکا کیا سفر میں نکا کیا اور اللہ کی رسول اللہ صبح بھارے کہا کہ دعوت ہے اور اپنے اپنے کھیموں سے جو کچھ لے کر یہاں پر آ جاؤ اور کھاؤ کو اس میں جو روٹی تھی کوئی پنی لیا ہے کوئی گی لیا وہ کہا سب بیٹھ کر یہاں پر کھاؤوی دعوت ہے سبان اللہ تو اتنا دین کو نکا میں آسان کیا گیا ہے کہ اتنا آسان دین ہے اتنا آسان نکا ہم کو دیا گیا ہے اور یہ ویج بھی ہو سکتا ہے ہر جرور نہیں کہ ولیمہ نانویجی ہو یہاں ویج کا یہ ذکر ہے اس کے اندر کوئی گوست کا ذکر نہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے تو نکا ہم کو یہ کرنا چاہیے جلدی ہو سکے تو کرنا چاہیے لیکن ہم ہماری مجبوری کہ انڈیا میں رہتے ہیں تو یہاں پر لڑکے کے عمر اکیس سال دے رکھی اور ابھی یہاں کانون نکا کے اگر وہ جینا کرتا ہے بلات کرتا تو وہ سجا سولہ سال کے عمر میں دی جا سکتی ہے تو جب معلوم ہے کہ سولہ سال کی عمر میں اس کو یہ کام کے لئے لائق ہے تو پھر اس کی شادی اکیس سال میں کیوں سولہ سال پانس سال اس کو لیٹ کیوں کر رہے ہیں تو یہ کانون جبکہ اس میں نکا جلدی ہونا چاہیے پڑھائی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ جہنی طور پر ایک بچہ جو تھا پڑھتا رہا اس کو صحیح ہون میں نکا کر دیا جائے تو وہ زیادہ اس کے اندر پڑھائی کر سکتا ہے اچھے نمبر لاسکتا ہے کیونکہ جہنی طور پر فیری ہو جاتا ہے نہیں تو پھر وہ اسی کے اندر لگا رہتا ہے پڑھائی کم کرتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے تو جہنی طور پر اس سے فرق نہیں پڑھتا اور نکا مہنگا نہیں خرچے اس میں کم ہونا چاہیے لیکن لوگ اتنا خرچہ کر دیتے کہ بیٹے کی شادی دی پھر اتنا خرچہ کر دیا پانچ لاکھ کا نکا کر دیا اس کا اب لیکن اب کیا بن نہیں رہی دونوں میں لیکن خرچہ اتنا کر دیا کہ بجبوری یہ برکنا پڑے گا واپس اتنا خرچہ کانا سے کرے گا تو یہ نکا ہے اتنا مہنگا ہو جاتا ہے جبکہ نکا آدھا دین اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچہ سے دوں گا اور لیکن لڑکی والوں پر اسلام نے کوئی خرچ نہیں رکھا ایک روپے اس کے لیے خرچ نہیں کہ لڑکی والے کو خرچ کیا جائے جبکہ لڑکی والے ہم دیکھتے ہیں عام طور پر شادی ہوتی تو کھانا بھی کھلاتے ہیں لڑکی والے بھی کھلاتے ہیں لیکن اسلام کے اندر لڑکی کھانا نہیں ہے لیکن انسان سے کہے یہ حرام ہے پھئی حرام تو نہیں ہے آپ کھلا سکتے ہیں حرام تو نہیں ہے میرے پاس پیسے ہیں میں چاہتا ہوں کھلا نہ چاہتا ہوں کھلا دوں تو دیکھئے آپ کا پیسہ ہے آپ اس کو چاہے تو کھلا سکتے ہیں لیکن ابن تیمیہ رحم اللہ وہ فرماتے ہیں اپنی گتاب مجبور فتاوہ کے اندر ایک کوئی جائد چیز اگر فرج بن جائے تو اس کو چھوڑ دینا لاجی میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کو آسان کرنا چاہیے آپ کو کھلا نہ کھلا نہ کھلا نہ کھلا نہ کھلا کہ باقی ہم تبھی کھلا ہی تو آپ اس میں کیوں کھلاتے ہیں تو یہ سادگی میں کھیر ہے اسلام ہم کو سادگی سکھاتا ہے وہ سادگی میں برکت کو رکھا ہے تو دوسری چیز ہے کہ ہم کو صحیح راستان کو اس میں چننا چاہیے تیسری چیز ہے کہ اپنی اپنی جمعے داری کو اٹھانا میہ بی بی دونوں جب اگلا اشٹیف کیا ہوگا اس کے بعد نکاح کے بعد میہ بی دونوں اپنا اپنا اشٹیف اٹھائے اپنی اپنی جمعے داری کو سمجھے یہ نہیں کہ فیجکس کے اصول کے حساب سے انسان سمجھتا ہے کہ کسی چیز کو اٹھانا سے زیادہ سرکانہ آسان ہے فیجکس کا اصول ہے تو آدمی سمجھتا ہے جمعے داری کو سرکانہ دیتا ہے بچے کی بات آتی بھائی تمہاری جمعے داری ہے بچے یہ نہیں کر رہا ہوتا کہا ہے کہ ویسٹن کلچر کا اثر ہمارے پر پڑھتا ہے کہ نہیں سمانتا ایکوالیٹی مرد اور عورت کے اندر ایکوالیٹی ہونی چاہیے لیکن یہ ایکوالیٹی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے وہ بروبری سے کماتے اگر دونوں شادی کر لیتے کہ تم بھی اتنا کماؤں تم بھی اتنا کاؤں تب گھر جا کے چلائیں وہ ایکوالیٹی لیکن ایکوالیٹی یہ نہیں ہوتی کیونکہ ایکوالیٹی اگر ہم یہ کریں سمانتا ہے اس میں ہو ہی نہیں رہی سب کو عورت کرنا تو یہ چیزیں صحیح نہیں کہ دونوں کمائیں کیونکہ دو اگر کماتی ہے تو ٹھیک ہے اور شہری حد کے اندر رہ کر لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نیسا سورنا بچہ آیا نیسا چوتیس کے اندر مرد عورتوں پر جمعے دار ہیں مرد ہو جائے عورت کا وہ جمعے دار ہیں تو یہ ہے کہ وہ جمعے دار ہے جیسا وہ کھاتا ہے اس کو کھلا یہ نہیں خود مرگا کھا لے اور بیو کے چکنی روٹی کھاؤ تو برو بری کا جیسا کھاتا اللہ علیہ وسلم پر جیسا کھاتا ہے وہ جیسا پہنٹا ہے اس کو بھی وہ پینا ہے وہ پروی رشت کے اندر وہ دھیان رہ کے اس چیز کا تو یہ چیزیں ہم اس کے اندر دیکھیں تو یہ ساری چیز کہ ہم اپنی اپنی جمعہ داری کو سمجھیں تیسری چیز یہ ہوگی اور یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما سورہ شورہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مشورہ کرو اپنی بیوی سے تو یہ نہیں کہا آدمی سوچے کہ میں قوام ہوں میں جمعہ دار ہوں میں مکھیا ہوں تو اس سے کچھ بھی نہیں پوچھو اللہ نے کہا مشورہ کرو بیوی سے مشورہ کرو لیکن کسی چیز میں اقتلاف ہو جائے تو یہ نہیں کہ میری بات ماننا پڑے گی میں قوام ہوں تو تم کو میرے حکم میں چلنا پڑے گا کیونکہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرما کہ اگر تم اس کو ایسے قبول نہیں کرو گے تو کیا کرو گے توڑ بیٹھ ہو گے اللہ دے بیٹھ ہو گے تو آپ کو اس کو ایسے ہی قبول کرنا پڑے گا یہ نہیں آدمی سوچے کہ نہیں میرے جیسا جہن ہونا چاہیے یہ کہہ بار بار روز کس کس ہوتی ہے میرے جیسا جہن ہونا چاہیے میری بھی ہی کا تاکہ ہم دونوں ایک جیسے رہیں ایک جیسا جہن رہے گا تو ایک جیسے رہیں گے تو ایک جیسا جہن رہے گا تو آپ بچے پا لیں گے تو وہ بھی پا لیں گے آپ جیسا جہن ہے اس کا تو جہن میں فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے آپ سائنس بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ دونوں کے جہن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو ہم اس سے جوڑ دے بستی نہ کریں نہیں تو اس کو توڑ بیٹھیں گے ادھر چھوٹی چیز جو ہے کہ گیر شریف چیزوں کو گھر سے بہاں نکالنا اگر آپ دینی گھر بنانا چاہتے ہیں اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں تو گیر شریف چیزوں کو بہاں نکالا جائے گیر شریف چیزوں کو گھر سے بہاں نکالا جائے گلت چیز کو ہم بہاں نکالے تو سب سے پہلے گھر میں سے کیا بہاں نکالا جائے جیسے دین اندر آ جائے بھائی کس ہوئی جاؤں کیوں کیونکہ فتنوں کی ماں ہے جنم وہی دیتی ہے ہر فتنے کو گھر کے اندر وہ فتنوں کی ماں ہے اور وہ آپ کے یہاں کتنے سارے فتنوں کو جنم دے کے چلی جاتی ہے تو روز جنم دیتی رہتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ٹی وی کو گھر سے باہر نکھا جائیں کہ اس کے سارے نقصان آتے ہیں کئی حدیثیں اس کے تعلق سے آتی ہے کہ اس کے اندر سنگیت ہوتا ہے اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحہ قرآن میں اللہ نگاہ نیچی کرو اس میں خواتیر اس کے اندر بے پردہ آ رہی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بچے اس کے اندر دیکھ رہے ہیں تو ساری چیزیں تو ٹی وی سب سے پہلے کیونکہ آج یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا جمان آئے گا ہے گھر گھر کے اندر ناچنے والی ہوگی اور میں تو کہتا ہوں کہ گھر گھر کے اندر نہیں ہاتھ ہاتھ کے اندر ناچنے والی آ چکی گھر کی تاب بات چھوڑی یہ جمان آ چکا ہے تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ٹی وی کو ٹی وی کو اگر آپ کا کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہے تو پھر آپ ٹی وی کو گھر سے باہر نکال دیجئے آدھا دین آپ کے گھر میں اسے ہی داخل ہو جائے گا جروت نہیں پڑیا آدھا دین اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور یہ ایسا گناہ ہے یہ جو سنگیت اور یہ شراب اور اس کے اندر ساری چیزیں جو بتایا جاتا ہے اور یہ عام ہو جائے عام ہونے کی وجہ بھی یہی ہے ٹی وی اور اس کا عجاب دنیا میں بھی بڑھتا ہے اس کا عجاب دنیا میں بھی ملتا ہے آخرت میں ہی لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا عجاب ملتا ہے تو ہم کو سب سے پہلے کیا ہے یہ کہا اب بھائی وہ لے نہیں ہم تو دینی چینل دیکھتے ہیں تو جو بھی اگر یہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں دینی چینل دیکھتا ہوں تو کتنے در ٹی وی چلتی کتنی دینی چینل اس میں چلتا ہے پرسنٹیج نکال یہ میں سمجھتا ہوں پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر دینی چینل نام کا ہوتا اس میں کوئی دینی چینل نہیں ہوتا پانچ پرسنٹ یوں دینی چینل دیکھتے باقی دوسری چیز چلی جائے چلتی رہتی ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ ہم بچے اور عورتے جیسا گھر میں دیکھیں گی ویسا ہی وہ چیز کریں آپ ان کو دو چاہ تین گھنٹے آپ دیتے ہیں تو آپ اس میں کتنی تربیت کر لیں گے وہ تربیت تمہیں ٹی وی کر رہی ہیں ان کی دن اور را تو سب سے بے لام کو کام ہے کہ اگر آپ کے پاس میں اس کا نظام نہیں ہے آپ اس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کو باہر نکال دیں کہ اس میں کئی چیزیں ساتھ وہ کے جگڑے لاؤ افیرز کے اندر بتایا جا رہے ہیں اس کے طریقے بتا جائے کیسے کیسے کیا جائے وہ بچے سیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں فلا ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا تو آپ ہی تو سکھا رہے ہیں ان کے اندر گھر کے اندر تو پھر یہ مسئلہ ہوگا تو یہ فتنوں کی ماں ہے فتنوں کی ماں اگر ایک انسان دو گھنٹے روز ٹی وی دیکھتا ہے روز ٹی وی دیکھتا ہے تو سال کے اندر کتنی ٹی وی دیکھ رہا ہے دو دو گھنٹے کا روز دیکھتا ہے آپ جو لیے ساتھ سو تیس گھنٹے وہ دیکھتا ہے اور اگر ساٹھ سال کو اس کی زندگی دو دو گھنٹے روز دیکھتا ہے پانچ سال ٹی وی دیکھنے میں گزرتے ہیں ساٹھ سال کے اندر پانچ سال ٹی وی دیکھنے میں گزرتے ہیں اور جب اللہ سب سے پہلا سوال پوچھے گا بندے میں نے تو یہ وقت دیا تھا کہاں ہو جا رہا میں نے پانچ سال تو ٹی وی دیکھنے لگے پانچ سال اس میں تو ٹی وی تو یہ اگر آپ کے پاس بینے کیونکہ انسان اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ انسان اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو آپ نے ٹی وی کا دوست بنایا تھا اس بھی دین پر رہی تو یہ فتنوں کی جڑ ہے فتنوں کی ماں ہے وہ جن میں دیتی ہے تو آپ اس کو نکال کر کنٹول ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں تو آپ کے رہے ہوں کر سکتے ہو نہیں ہو رہا ہے کنٹول تو آپ کی زندگی ہے آپ کا گھر ہے آپ کو اس میں دین داخل کرنا یا ٹی وی داخل کرنا آپ کو جواب دینا ہے اس کا آپ جانے اور اس کے بعد جو چیزیں کہ اب ٹی وی نکال دیا ہم نے اب گھر میں کھالی جگہ ہو جائی تو پانچ چیزیں کھالی جگہ کو بھرنا ہے کھالی جگہ کو ہم کو اس کو بھرنا ہے کیونکہ ہم نے کچھ چیز نکال دیا ہم جگہ کھالی ہے اب اس کو ہم کو بھرنا پڑے گی تو کیونکہ عادت ہو جاتی ہے بچوں کا عادت ہو گئی خود عادت ہو جاتی ہے دو گھنٹے ٹی دیکھے ہوئے کہ نین نہیں آتی تو مہاں پر اب کیا بننا ہے دین اس کے اندر بننا ہے دین بننا ہے دو دو باتیں روز بننا یہ نہیں کہ آج مہاں پر گھنٹے ایک گھنٹے ہی تقریب پوری ایک دن میں سنا دیا دو دو تین تین چیزیں ہم کو روز دھیر دھیرے اس میں داخل کرنا ہے کیونکہ بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیں گے جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندی کنارے پیڑ ہوتے ہیں یا پہاڑوں پر پیڑ ہوتے ہیں تو وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں پانی کے اس میں جھکاو آ جاتا ہے یا سورج ان کو ادھر دھوپ ہوتی تو ادھر وہ چلے جاتے ہیں ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سیدھے نہیں ہوتے تو اسی طرح بچے اگر آپ بچپن سے ہی اگر آپ ان کو نہیں کریں گے سیدھا دین ان کے اندر نہیں ڈالیں گے پھر وہ ٹیڑے ہو جائیں گے اس کے سوا کہ اللہ ان کو ادھر دے دے وہ سیدھا کر دے تو باتا لے گے لیکن پھر بہت مشکل ہے جاتے ہیں تو ہم یہ ان کو اندر کریں بچوں کو ہم یاد کروائیں کامپیٹیشن ان سے کروائیں گھر کے اندر بچوں کامپیٹیشن کروائیں یہ جس نے سورہ ہم کو سنائی اس کے لئے انعام ہے اس کو کھلو نہ ملے گا اس کی پسند کا اپلے ممی کے ٹی وی اٹھا جائے ممی کے پاس بہت سارا ٹائم ہے ممیوں کامپے لگائیے کہ آپ کوئی سکھائے گا کون بچوں کو ممی کے پاس جاؤ ممی سکھائی گی پوری اور جو پہلے سکھا گیا اس کو ہم انعام دیں گے کھلو نہ بھی لائیں گے ممی بھی کامپا لگ گئے تو خالی جگہوں کو بڑھنا ہے دین سے بڑھنا ہے اس کے اندر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں یہ چیز تو گھر میں دین داخل کرنا ہے تو خالی جگہ ہم اس طرح بڑھیں چھٹی چیزی ہے کہ ہم دینی گھر اگر چاہتے ہیں تو بھار کے ماحول کوئی بھی نجھے رکھیں بچے ہمارے کہاں جاتے ہیں بچے ہمارے کہاں پر رہتے ہیں ان کو ہم کو دھیان رکھنا ہے کس کے ساتھ رہتے ہیں اسکول میں کیا معاملہ تھے کہ اسکول کے اندر یہ اس ہے تو وائرس انہوں نے کہ اسکول سے وہ تو وائرس آتے ہیں فلا فلا خلا نہیں چیزوں کو سکھاتے ہیں بچے گھر میں آتے ہیں امہ یہ کرنا ہے پاپا یہ کرنا ہے یہ چیز لا کر دو بڈے بنانا ہے فلا کرنا ہے یہ تیوار آ رہا ہے وہ ڈے یہ ڈے یہ اسہاں آتا رہتا ہے یہ وائرس چھوڑتے گا ہم کو گھر سے ان کی وائرس سے کام کرنا ہے تاکہ وہ وائرس ہمارے گھر کے اندر نہ آئے تو یہ ہم کو اس میں کام کرنا ہے تو یہ ان کے اندر چیزوں ان کو بنا کہ بھارے بھی ہم اس کو دکھا رہے ہیں بچے کے دوست کیا ہے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایتیں کہ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے کہ ایک اتر والے جیسی ہے کہ اگر وہ اس کے پاس جا کر بیٹھتا اس سے اتر لیتا بھی نہیں تو اس کی خوشبو کی مہت اس کے جسم میں آ جاتی ہے اس کے کپڑوں میں آ جاتی ہے وہ برے دوست کی مثال ایسی ہے کہ لوہار کی بٹی والے جیسی ہے کہ اگر وہ اس سے کچھ کام بھی نہیں کرتا اس کو آگ بھی نہیں نہیں لیکن ایک چنگاری اڑکے آ کر اس کے کپڑوں میں چھے جرور کر جائے یہ برے دوست کی مثال ہے تو دوست کے فطرت پر ایک انسان ہوتا ہے تو ہم یہ اس کا دیانہ ہے کہ خود اس کے بچوں کے دوست بنیں بچے کے دوست ہم خود بنیں تاکہ وہ ہم کو ہر چیز بتائیں کہ میں بھلا چیز یہ چیز کیا ہے وہ چیز کیا ہے تو ہم اس کو بتا سکے تو اسلامی گھر اگر ہم چاہتے ہیں یہ چیزیں ہمارے سب ہونی چیز نہیں تو بری جو چیزیں ہوتیں جس کلوں بچے سگریٹ پینائیے خلان چیزیں ساری بڑا یہ وہاں سے آتی ہیں تو یہ چیزیں ہم اس کو دیکھنا چاہیے اسی طرح ساتوی چیز کیا کہ ہم ہمارے گھر کو دینی گھر بناٹنا چاہتے ہیں ساتوی چیز کیا کہ پیکٹیکل بھی ہونا چاہیے ابھی تک میں تھیوریکل بتا رہا تھا پیکٹیکل بھی ہونا چاہیے پیکٹیکل عمل ہونا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ نمازوں کا ایک حصہ اپنے گھر کے لئے رکھو اپنے گھر کو قبرستان نہ بناو یعنی کچھ نمازیں آپ گھر بھی پڑھو یہ پیکٹیکل عمل بھی اس پر ہونا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری نمازیں لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں جا کر پوری پوری نماز سنت نوافیل سب وہی پڑھ کر گھر پر آ جاتے ہیں دین بھی وہ باجار میں ہی چلاتے ہیں باجار کے اندر گئے تو اس کو سمجھا اس کو سمجھا اس کو کھا مسجد میں اس کو سمجھا پوری نماز پڑھی وہ سب کر کے گھر جا کر گھر چل جائے تو گھر کے لئے بھی رکھیں تاکہ گھر کے اندر بچے دیکھیں کیونکہ کچھ سنت ہیں گھر کے لئے رکھیں گھر پر جا کر پڑھیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوگا ہم کے بچے کے چھوٹے ہوتے سال کے بچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے تو وہ آ کر وہ بھی پڑھ جاتے ہیں یعنی بچپن سے ہم کی تربیت ہو رہی ہے بچپن سے ہی وہ سکھتے ہیں یہ عام چیز ہم دیکھتے ہیں بچے ہمارت کو دیکھ کے نقل کرتے ہیں تو گھر کے اندر سنت کو داخل کر رہے کچھ نوافیل سنت ہے ہم کو گھر کے اندر پڑھنی چاہیے تو اپنے گھر کو اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا سورہ تحا کے اندر اس کے حیثم 132 میں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی عمل کرو یہ نہیں کہ صاحب ان کو حکم دے دے تو یہ خود بھی عمل کرے اسی طرح اللہ کی رسول نے فرمایا کہ سات سال کے عمر سے بچوں کو نماز پڑھنے لے جاؤ دس سال کے عمر کے ہو جائے تو ان کو مارو یہ بھی حدیث ہم جانتے ہیں تو دینی گھر بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ کریں اللہ کی رسول نے فرمایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ گھر جس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ گھر جس کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ جندہ اور مردہ کے سامان یعنی جو جن لیا جاتا ہے نام تو وہ جندہ ہے نہیں تو وہ مردہ گیا تو یہ چیزیں کے اندر ہم کو practical بھی ہونا چاہیے عمل بھی ہمارا اس میں ہونا چاہیے آٹھویں یہ چیزیں اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم گھر کو بنانا چاہتے دینی گھر بنانا چاہتے یہ ساری سٹیپس ہم نے فالو کیا کہ ہم نے ساتھو چیز کو مکمل کر لیا تو آٹھویں ہمارا جو قدم ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں جو کہ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بکرا کی سورہ نمبر دو اس کی آیت نمبر دو سو آٹھ کے اندر کہ ایمان آلو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو ہم کو پورے داخل ہونا ہے یہ نہیں کہ ہم ہم تو دین پر آ جائے خواتین اضاف نہیں کرے ان کو بھی سمجھانا کہ وہ بھی کرے یہ نہیں کہ پھر یہ حساب کے ساتھ ان کو دینا ہے سمجھانا ان کو کیونکہ نہیں تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ خواتین کو پیناتے ہیں تو جہاں شہر میں ہوتی وہاں تو پینا لیتے ہیں شادی آ جاتی تو شادی کی شوٹ دینا پڑے گی نائٹ ریس لائیں دو جار کا سوٹے پانچ جار کا سوٹے یہ تو دکھانا پڑے گا جار سی دیر کا تو کہاں میری شپسن دو گھنٹے ہم چھوٹ دے دی جائے یہ ہوتا ہے یا پھر کوئی بھائی اگر اس کی سیٹی میں رہتا ہے تو وہاں تو دونوں متقی پریزگار ہیں بیوی حضاب کرتے لیں کہ باہر چلے جاتے ہیں دوسری جگہ دوسری سیٹی میں دوسری سیٹی میں مل جائے تو پتہ چلا بھائی میں نے تم کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا تھا ارے بھائی میری بیوی تھی تو وہاں بے جا گھن رہی تھی تو یہ ہوتا ہے تو یہ ہم اس کو یہ ہے کہ اسلام کے اندر پورے کہ پورے داخل ہو جائے اگر ہم یہاں ہیں تو ویسہ بھی ہم بھار بھی یہ سہی رہے ہیں تو دین کے اندر ہم کو پورا داخل ہونا ہے مصابت کسی کی نہیں کرنا ہے کہ ٹی وی کے جارے یہ سب سے زیادہ مصابت ہوتی کہ انسان اس میں دیکھتا ہے یہ فلاصل نیا آیا فلاصل چیز نہیں آئی اور آپ دیکھیں گے کہ عید پر بھکرہ عید تو وہی چیز سب لڑکیاں ہوتے سب وہ ایک ہی چیز پہ ان کے نکل رہے ہیں تو یہ مشابت ہو جاتی ہے مشابت اس میں ہم کو نہیں کرنا ہے لیکن اسے بیوی کے اوپر ہم سب ارزام پر لگاتا رہے ہیں کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ میں نے دیکھ لیا قرآن میں پڑھا اسلام پورے داخل ہو ارزام تو رو یہ کرو فلاکارا سو اس پہ ڈال لیں آپ کو بھی اس کے اندر کرنا ہے خود بھی کبری آپ ایسے پہنے جو شیرت کے لیہات سے صحیح ہو لیواز تکنوں کے اوپر ہونا چاہیے چہرے پر داڑی ہونا چاہیے تب آپ پورے دین میں داخل ہوگے یعنی کہ سب وہ عورت کو کہتے جائیں کہ آپ دین میں داخل ہو آپ کو بھی ہونا ہے تو گھر کو دینی ہونا چاہیے اس میں تصویریں نہیں ہونی چاہیے اس میں پردیدار گھر ہونا چاہیے تو ہمارا گھر دینی گھر ہونا چاہیے تب ہی ہم دین کو گھر کے اندر داخل کر سکیں گے اور اسلامی گھر ہمارا ہو سکے گا اور یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر کر سکیں گے اس کے بعد میں جو نوی چیزیں نوی چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر ڈسپلین ہونا چاہیے ڈسپلین ہونا چاہیے انوشاشم ہونا چاہیے جو شیڈیول کر سکتے ہیں سب چیزیں حاصل کرنے کے لئے جروری ہے کہ ہمارے پاس میں ایک شیڈیول ہو ان ساری چیزیں کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس شیڈیول ہو کیونکہ اللہ رسول پر پناتا ہے کہ میری امت کے صوبہ میں برکت رکھی گئی ہے اب پتہ چلا کہ آپ سب خالو کر رہے لیکن صوبہ کو اٹھتا ہی نہیں گھر کے اندر سب سو رہے ہیں تو پھر برکت وہ چلی جاتی ہے پھر صوبہ سے دن شروع ہوتا ہے تو ہم کو دین نماز سے شروع کرنا دین سے اس کے شروعات کرنی یہ سب سے پہلے نماز ہوگی جہور میں کیسے کون پڑھے گا بچہ اٹھ کل جاتا ہے تو کیسے اس کو آ کر مکمل کرنا پڑے گا ابھی بھی یہ خلا کام کرتی ہے تو اس کو کیسے کرنا پڑے گا کیسے نماز کی اور عبادت کی پابندی کی جائے تو شیڈیول اس کے اندر بنانا چاہیے کہ عشاء میں پڑھیں عشاء نماز پڑھنے کے بعد میں پھر قرآن پڑھا جائے گا یا سو جائے گا یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ عشاء کی نماز کے بعد جارنا پسند نہیں کرتے تھے آپ سو جاتے تھے بلا کسی وجہ کے تو انوشہ حسن ہوگا تب ہی ایک اسلامی فیملی ہماری قائم ہو سکی گی اسلامی فیملی تب ہی قائم ہو سکی گی اور جو دسوی چیز ہے دسوی چیز کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر بری باتیں نہ ہو بری باتیں گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے گھر کے اندر گیوت نہ ہو چگلی نہ ہو یہ چیزیں یا کسی کے ہم برائی نہ کریں بچے اس چیز کو سیکھتے ہیں جلدی فالو کرتے ہیں تو یہ چیزیں بچوں کے سامنے سامنے کے بعد میں بھی نہیں ہونی چاہیے یہ بعد میں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی بڑی کئی وعید ہے اللہ کی رسول اللہ فرماتا ہے کہ چگل کھورتا چگل کھوری کی وجہ سے اس میں عجاب میں قبر کے اندرز پر عجاب ہو رہا تھا اللہ اندر قرآن میں یہ بھی فرمائے کہ جو اگر برائی غیبت کرتا ہے تو ایسے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا کر تو اگر کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تو یہ اتنی اس کی وعید ہے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے تو چگل کھوری کرتا اور اگر کسی وجہ سے کسی وجہ سے اللہ نہ کرے کیونکہ ہوتا ہے اگر اللہ نہ کرے کیسی چپ فالو ہم نے کیا سب کیا سیلیکشن صحیح ہوا سارا کوچ ہوا صورات ہم نے صحیح کی سب چلتا اس کے وجہ کسی وجہ سے بگاڑ ہو بھی جائے بگاڑ ہو بھی جائے تو اس کے اندر بھی ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر ہم کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ کے یہاں پر اگر کسی میابیم میں اقتلاف ہوتا ہم جاتے ہم بھی صلاح کر رہے ہیں یہ نہیں کہ لوگ تیل کے دکان لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ یہ آگ بڑھتی جائے یہ نہیں ہونا چاہیے تو ہم یہ کریں اور ہمارے معاملوں کو ہم شریع عدالتوں کے اندر لے جائیں علماء کے رضو کریں علماء سے بات کریں کہ ہمارے یہ محاصلہ ہو گیا کیسیس کو ہل کیا جائے ہماری جائدات واری سے ہم ہمارے والی کے انتقال ہو گیا ہماری جائدات کو کیسے تقسیم کیا جائے اسلامی شریعہ یہ ہم کو کرنا پڑے گا اب تب ہم اسلام کو صحیح طرح سے فالو کر پائیں یہ دینی گھر بنا پائیں گے یہ نہیں کہ ہمارا جو مجبوریاں لگے کہ ہم عدالتوں کے اندر لے کے جائیں ہمارے تلہ کو ہمارے ورسوں کو اس کو کرنا ہے تو وہ ہم یہ عدالتوں میں لے کے جائیں ہم شریعہ کے اندر اس کا آپ کو کوئی روک نہیں علماء کے پاس جائیں کہ یہ اس طرح سے تقسیم ہوتا ہے وہ آپ کو اسے تقسیم کریں اگر آپ دینی گھر چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے پاس میں ہونی چاہیے تاکہ اس کے بعد یہ سواب جاریہ ہمارا گھر ہوگا تو سواب جاریہ کے لئے جروری ہے کہ ہم ہمارے گھر کو دینی گھر برانا چاہتے ہیں تو ان اسٹیپ کو فالو کریں وہ اسٹیپ میں آپ کے سامنے پھر سے دورہ دیتا ہوں کہ سب سے بھی کیا چیزیں کہ چناو صحیح ہونا چاہیے سیلیکشن رائٹ سیلیکشن ہمارا ہونا چاہیے شروعات صحیح ہونی چاہیے تیسری چیز جو ہے یہ کہ جمع داری اپنی اپنی ان کو سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ کس کی کیا جمع داری اسلام نے دی اس کے سابس اس کو سمجھے بری چیزیں گھر سے بھار بری چیزیں میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے وہ سب سے پہلے وہ بہار ہونا چاہیے اس طرح خالی جگے جب ہو گئی تو اس کے اندر اچھی چیزوں کو داخل کیا جائے وہ بہار پر نظر ساری رکھی جائے کہ بچے بہار کیا کرتے ہیں کیا محولیں اس پر اجر کری جائے اس طرح پیکٹیکل عمل بھی ہونا چاہیے ساتھویں چیز پیکٹیکل عمل ہونا چاہیے اس طرح آٹھویں چیز کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسی طرح نوی چیز کے انوش آسن ہونا چاہیے ڈسپلین گھر کے اندر ہونا چاہیے شیڈیول ہونا ہے ہر چیز کا شیڈیول ہمارے پر سونا چاہیے کس کو کس وقت کیا وعداتی کرنا ہے اور کسی کی ہم گھر کے اندر گرائے گیبہ چگلی یہ چیزیں نہ کریں اور کچھ اگر معاملہ بگڑ بھی جاتا تو ہم شریع عدالت میں اس کا حل تلاش کرنی کوشش کریں آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا برمائے واکھر دعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی